ایپریت جہاں کی ریت صدا میں گیت وہاں کے گاتا ہوں بھارت کا رہنے والا ہوں بھارت کی بات سناتا ہوں یہ بات اب پرانی ہو چکی ہے اور سوشل میڈیا پر کہہ لیجئے یا یو واؤں میں کہہ لیجئے ایک ٹرینڈ بن گیا ہے انتراشتی منچ پر اپنی بات کہنے کا نہیں بلکہ دیش کو بدنام کرنے کا یہ پویم آپ نے ضرور سن لی ہوگی اب تک بیواردت ہے اور بہت زیادہ بیواردت ہے اس میں صاف ویرداس نام کو ایک شخص کہتا ہو نظر آ رہا ہے کس طرح سے بھارت میں ناریوں کو صبح پوچھا جاتا ہے اور رات میں ان سے گیاں گریپ کیا جاتا ہے سمجھئے کہ کون سا ایسا ریپیسٹ ہے جو کسی بچے کا باپ نہیں ہوگا اور جو لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ سب ہی ریپیسٹ ہیں ایک طرح سے ٹارگیٹ کرنے کی پوری طرح سے کوشش کی جاتی ہے ایک دھرم کو اور کچھ ان لوگوں کے دوارہ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈین ہیں تو وہ انڈین کیسے ہوگا یہ سوال بڑا ہے ساتھی ساتھ ویرداس کا ایک ٹویٹ آپ اور سن لیجئے جون ساتھ دو ہزار باروں کو کیا گیا ہے سیونٹین آر شوٹ یسٹڈی یعنی کہ سترہ گھنٹے سے شوٹنگ کر رہے تھے آئیس فیل لائک گرینڈ مدرز بریسٹ یا ہم آپ کو پڑھ کے اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان لوگوں کی حقیقت کیا ہے اتنا بھدہ کمنٹ جو شخص کر سکتا ہے وہ اپنے آپ کو پوریٹ کہتا ہے کومیڈین کہتا ہے ورہی اگر اس کے آپ انفرمیشن کو کھنگا لیں اور ڈیپلی جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ویرداس جو ہے وہ ویر عبداللہ داس ہے اکتیس مئی انیس سو اناسی میں اس کا جنم ہوا ہے دہرہ دون میں اور یہ خود کو بھارتے کہتا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ he comes from an India لچے ٹیپ کی جو پوٹری ہوتی ہے یا جس میں کوئی ترک نہیں ہوتا اس طرح کی پوٹری میں آپ دو باتیں جوڑ دیتے ہیں کسانوں کی باتیں جوڑ دیتے ہیں یا پھر کچھ اور جوڑ دیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ ہیرو بن گئے لیکن جب کسی شخص کو پرکھا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو اس کا پورا ویکٹی تو کھنگالا جاتا ہے جو بات کرتا ہے مہیلاؤں کے ساتھ دشکرم کی اور ان کے پوجن کی وہ مہیلاؤں کے کتنی عزت کرتا ہے اس بات سے پڑا چلتا ہے اس کے ٹویٹ سے پڑا چلتا ہے جس ٹویٹ میں وہ اپنی دادی ماں کے اس تنوں کو لے کر بات کر رہا ہے اور اس کا کمپیریزن اپنے سوجی ہوئی آنکھوں سے کر رہا ہے تو اس میں وہ شخص جو خود انتراشتریہ منج پر جا کر ایک پویم پڑتا ہے اسے اس بات کی شرم آنی چاہیے کہ وہ اپنے دیش کی بدنامی کرتا ہے اس طرح کے کومیڈینز وہی کومیڈینز ہوتے ہیں جن میں کہیں نہ کہیں ایک بڑا غدار شباہ ہوتا ہے جو دیش کی بدنامی کرنے کے لیے کچھ بھی چاہتا ہے پندرہ سیکنڈ بے سیکنڈ کی پوپولیریٹی کے لیے وہ ہواہی کے لیے اپنے دیش کو غلط بتاتا ہے اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اپنے ٹویٹر پر کس طرح کے بھدے کومنٹ کرتا ہے خود کو دوشی نہیں مانتا لیکن دیش کو دوشی ثابت کرنے کے لیے ایک انٹرنیشنل منج پر کچھ بھی بگے چلے جاتا ہے پورے مدبر آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں دیش و دنیا کے تمام خبروں سوڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ پہنچتا رہی ہے ہمارا ہر لیٹس اپ ڈیٹ تاکہ آپ پہنچتا رہی ہے ہمارا ہر لیٹس اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس